بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسیر لی عمری وحلی لقدتا من نسالی ویفتہ قولی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیت کو جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اس میں آسانی پیدا کریں مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی میں اس سے پہلے ایک آپ کو بیسک انٹرڈکشن جو مجھے دینا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں دو ہی چیزیں بک رہی ہیں وہ ہیں گوڈز اینڈ سرکسز یا وہ گوڈز آپ بیچ رہے ہیں یا آپ سرکسز بیچ رہے ہیں اچھا اس کے اندر ایک چیز تو ہم نے ڈسکس کی کہ وہ ہے انکم ٹیکس اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ انکم ٹیکس جو ہے یہ گوڈز پہ بھی ہے اور سرکسز پہ بھی ہے اب اس کے علاوہ پاکستان میں اور کیا ڈیورسیفکیشن ہے ٹیکسز کی اس کی آج ہم بات کریں گے اس میں ہمارے پاس ایک ہے سیلز ٹیکس اور ایک ہے اس میں فیڈل ایکسائز ڈیوٹی فیڈل ایکسائز ڈیوٹی ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو سیلز ٹیکس ہے ہمارے پاس وہ گوڈز پہ بھی ہے اور سرکسز پہ بھی ہے گوڈز میں بھی ہے اور سرکسز کے اوپر بھی ہے ہمارے پاس اچھا اس کے اندر جو فیڈی ہے وہ بھی گوڈز کے اوپر بھی ہے اور سرکسز کے اوپر بھی ہے ہمارے پاس فیڈی بھی گوڈز پہ بھی ہے اور سرکسز پہ بھی ہے انکم ٹیکس بھی گوڈز پہ ہے اور سرکسز کے اوپر ہے پہلا قویسچن بڑا جو کومن سٹوڈن کے ذہن میں آتا ہے کہ سر یہ کیا ماجرہ کیا ہے یہ کیا ایک معاملہ کیا ہے اتنے ٹیکسز کیوں ہیں یہ آپ کو شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کہ this is called diversification in order to increase the tax base different countries apply different types of taxes وہ different types of taxes جو ہیں وہ apply کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ انکم ٹیکس کے نیٹ میں آ جائیں گے کچھ لوگ سیلز ٹیکس میں آ جائیں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایفی ڈی کے اندر آ جائیں گے انکم ٹیکس تو ہم کمپیٹ کر چکے اب اس کے ریگارڈنگ جو ہمارے law ہے وہ کیوں کون سے ہیں goods کا ہمارا ہے sales tax act وہ ہے جی ہمارا sales tax act 1990 اور goods کے اوپر جو ٹیکس لے گا تو کون لے گا federal government ایک چیز کلیر ہو گئی اچھا جو services ہیں جیسے پنجاب کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہے پنجاب sales tax on services act 2012 پنجاب sales tax act 2012 یہ کون لے گا پنجاب پنجاب ریوینیو آثورٹی جو ہے وہ ہماری یہ services پہ tax لے رہی ہے اچھا آپ دیکھیں income tax کے اوپر ہمارا ایک ہی تھا وہ تھا income tax ordinance 2001 یعنی پاکستان کا total جو income tax on goods and services یہ کون collect کرے گا federal government یہ بھی اس کے پاس چلا گیا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس sales ہے یہاں پر change آ گئی کہ goods کا tax کس کے پاس جائے گا federal government کے پاس اور services کا tax کس کے پاس جائے گا provinces کے پاس اسی طرح سندھ کا جو ہے وہ سندھ کے پاس جائے گا services کے اوپر اور KPK ہے ان سب سوبوں کا services کا tax ان کے پاس جائے گا اچھا جی اس میں آپ دیکھیں آگے ہمارے پاس federal excise duty اس کا نام ہی federal ہے اس لیے اچھا اس کا ہمارے پاس جو ہے federal excise act 2005 اس کا جو law ہے سب کا وہ ایک ہی ہے وہ ہے output tax less input tax یعنی this is how you can compute tax liability under these three laws ایک آپ کے پاس ایک آگیا a b and c can ایک ایک میں اپنی اپنی opinion دے رہا ہوں یہ مجھے نہیں پتا کسی نے اس کے اپر articles لکھا ہو میں اپنی opinion دے رہا ہوں کہ اگر sales tax تھا لکھانے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں اگر آپ پاکستان کی history کو study کریں تو آپ کو ملے گا کہ sales tax was provincial concept یہ sales tax جتنا بھی تھا یہ سوبوں کو ملنا چاہیے اس طرح بعض countries کے میں tax system کو study کیا اس کے اندر بھی جو states ہیں یا provinces sales tax ان کا ہوتا ہے اور income tax جو ہے وہ federal اپنے پاس رکھتے گئے لیکن ہوا کیا کہ پاکستان کے اندر جو sales tax تھا وہ تھا تو provinces کا لیکن federal کے اندر چلا گیا سامحو ٹھیک اچھا جب یہ چلا گیا اس کے بعد چلتی رہی سوبوں کا یہ رہا کہ آپ ہمیں دیں یہ ہمارا حق ہے یہ آپ اس کے اوپر غاس بانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہہ کیا جو میری اپنی ہے 2005 کے اندر فی ڈی لگا دی federal excise duty انہیں کہ جی اچھا sales tax فی excise duty لگیا انہیں کہ بھی ٹھیک ہے یہ تو آپ کا حق ہے تو انہوں نے بعض آئیٹمز کے اوپر فی excise duty بھی لگا دی گوڈز کے اوپر بھی لگا دی اور سروسز کے اوپر بھی لگا دی تو قصہ جو تھا وہ بلکل ہی الگ ہو گیا اچھا اس کے بعد ہوا کیا چیکس بھی لگا دیا جیسے telecommunication services ہیں advertisement services ہیں banking services ہیں وہ ان دونوں میں چلنا شروع ہو گئی clash آنا شروع ہو گیا تو اب یہ ایک کھچڑی سی جو تھی نا وہ پا گئی پھر services کے ان بھی یہ ہوا کہ پہلے تو شروع سے یہی تھا کہ آپ sales tax کی calculation کریں پہلے تو اس کو جو ہم کر چکے ہیں اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں sales tax میں آپ کا output ہے goods کا ہے ٹھیک اس طرح calculation کرتے ہیں اس کی output میں سے آپ کن کن چیزوں کی input minus کر سکتے ہیں number one goods کی جو آپ نے purchase کی number two services جو آپ نے اس کے اندر پرا کے اندر جو ہے جو provinces نے services لگائی ہیں اس کے اوپر کیا ہوا کہ ایک دو سال پہلے جو finance act تھا غالبا i think so 17 تھا 18 تو نہیں تھا finance act 2017 کے اندر انہوں نے بار لگا دی اس کے اوپر کہ اب آئندہ سے آپ goods کی output کے against services کا input claim نہیں کر سکتے اس کے اوپر لوگوں نے بڑا شور مچایا تو پھر دوبارہ اس amendment کو ختم کر دیا گیا اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی goods کے against services کا tax claim کر سکتے ہیں for example میں آپ اس کی example دوں جیسا کہ میں نے goods import کر اور کرنے کے بعد بیچ دیں تو میری جو import ہے وہ میرا input بن بان گئی لیکن اس کے ساتھ جب میں نے اس کی clearance کروای port سے وہ shipping agents تھے وہ بھی میں نے payment کی ان کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے تو اس کا بھی میرا input بننا چاہیے direct ہے کیونکہ میری supply ہو رہی ہے commercial imports کی اس کے gains میری یہ بھی services use ہو رہی ہیں اس کے اوپر لوگوں نے شور مچایا کہ بھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم goods کے اوپر آپ کو tax دے رہے ہیں اور اس کے gains میری services as a debt input ہے اس کے بغیر تو میری goods clear نہیں ہو سکتی اور اس کے اوپر آپ پر Provinces کے بعض ایسی آپ کی direct inputs ہوتی ہیں جو FED جن کے اوپر لگی ہوئی ہے یعنی وہ services جن کے اوپر آپ کی FED بھی لگی ہوئی ہے federal excise duty بھی موجود ہے ٹھیک ہے ان کا کیا کیا جائیں وہ بھی ہماری direct input ہوتی ہے تو federal excise duty میں ایک second schedule introduce کروایا گیا اس second schedule کے اندر goods and services رکھی گئی ٹھیک اور کہا گیا کہ وہ services جو second schedule میں ہوں گی FED کی آپ ان کا ایسے ہی input claim کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ sales tax pay کر رہے ہیں رائٹ اور FED کے اندر ایک section تھا section 7 آپ کو ملے گا اس پہ لگا دیا گیا اس کی application ہو گئی اسی طرح وہ goods جو second schedule میں ہیں FED کے federal excise duty act 2005 کے ہے second schedule میں اس کا بھی آپ input claim کر سکتے ہیں subject to the condition کے sales tax کی تمام conditions وہ پوری ہوں گی جو ہم نے sales tax act میں پڑی ہیں لیابیلیٹی آجائے گی اس طرح سے ہمارا complete question ہو جائے گا اچھا ایک نظر اس کو دیکھیں اپنے syllabus point view سے اگر ہم icap کا دیکھیں کہ icap اس میں کیا ٹیسٹ کر رہا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاس پیپر میں پانچ ایک نمبر یہاں لے جاتا ہے اور دس سے بارہ نمبر فی ڈی میں ڈال دیتا ہے وہ رائٹ اور یہاں سے تیس سے پینتیس نمبر تک وہ چلا جاتا ہے تھرٹی سے تھرٹی فائی مارکس تک وہ چلا جاتا ہے اگر ہم اس کی ویٹیج لیں بعض پیپر میں یہ ویٹیج ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن میں ایک جنرل بات آپ سے وہ کر رہا ہوں کہ اس کی ویٹیج کیا ہے اگر ہم اس کی آئی کی گریڈ دیکھیں تو آئی کی گریڈ بھی اس پہ یہ کہ انکم ٹیکس ٹھٹی 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 اس کے ساتھ ایتھ ایتھ اچھا اس میں بڑی زبردست جو ہماری کمبینیشن بنتی ہے ایک 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 سٹیٹیجی جو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سیلز ٹیکس جو رادر ایک بڑا کنفائنڈ ایریا ہے اگر ہم اس کے تیس نمبر اس کی تیاری کر لیں ایفی 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 ہمارا سمال ایریا ہے اس میں سیکشن ون ٹو ایٹین ہے رائٹ اور ہیوی اوپن بک تس نمبر اگر ہم اس کے کر لیں اور اس کے بعد ہم جو پرا ہے اس کی کچھ پروینز کو یاد کر لیں اور پانچ نمبر اس میں آ جائیں گے اور پلس اس کے ساتھ جو آج کل کوڈ اف ایتکس ہیں آئی کیپ کے اس کو ریڈ کر لیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے ویسے تو اس نے جو ایتکس کی ویٹیج بنائیں تو آپ دیکھیں پچاس ہمارا نمبر کا پیپر تقریبا کور ہو سکتا اس کے اندر سے یعنی ایف ایڈی سے آپ کو دس نمبر ملیں گے پروینشل سے اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایف ایڈی کو سیلز ٹیکس کے اندر ایڈ کر کے ہی کمیسچن بنا میں نے ان کو میل ڈالی تھی کہ آپ نے ایتھکس کو کہا ہو ہے کہ اس کے جو ایتھکس جو وہ جو آپ نے کہ ہیں وہ والے ہیں لیکن آپ چیک جو ہیں پچھلے دو سالوں سے کوڈ اف ایتھکس چیک کر رہے آئی کی تو انہوں نے کہ مجھے میل صرف اتنی ایک لائن انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری ہے اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لینا چاہیے اور وہ کوئی نئی ڈیل نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ تقریبا وہی چیزیں ہیں جو آپ اوڈن میں پڑھ چکے ہو اور باقی جبوں پر بھی آپ اکاؤنٹنگ میں پڑھتے ہو اس کے اندر بھی وہی کمپیٹنسی انٹیگریٹی اوبچیکٹیوٹی وہ بار بار جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہی چیزیں ساری اس کے اندر موجود ہیں تو اس طرح سے آدھا پیپر جو ہے وہ ہمارا یہی کور ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ ایریا ہے اس کے میرے پاس تین چار پیجز ہیں میں سمری تیار کی ہوئی ہے آپ میں سمری دے دوں گا سمری پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ پہلے تو اسی سے آتا رہا ہے لیکن اگر اس میں سے آئے گا تو یہ آپ کی ہیلپ ہو جائے گی اس کے اندر وہ بیسک چیزیں ہیں وہ سمری آپ کو مل جائے کے اندر ٹھیک ہے جی تو پہلی چیز تو آگئی گوڈز کی یہ کوئسچن کے بغیر آئی تک آپ کو پیپر نہیں ملے گا پہلی بات تو یہ ہے اب آتے ہیں سروسیز کے اوپر ہمارے پاس جو سروسیز ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے فرس شیڈیول کہا کہ تمام جو گوڈز ہیں جن پہ جو سروسیز ہیں انہوں نے سروسیز کو فرس شیڈیول میں ڈیفائن کر دیا انہیں کہ یہی وہ سروسیز ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگ سکتا ہے اور سیکنڈ شیڈیول میں سروسیز کو انہوں نے وہ ایکسپلین کر دیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیڈیول ہمارے لئے ایمپورٹن ہے کچھ سروسیز آپ کو ایسی ملیں گی جو فرس شیڈیول میں تو ہیں لیکن وہ سیکنڈ شیڈیول میں نہیں کہ سروسیز کی ڈیفینیشن میں فال کر رہی ہیں لیکن ابھی تک ٹیکس نہیں لگا اچھا لیکن دیکھے گا سیلز ٹیکس ایکٹ کا موڈل ڈیفرن تھا یہاں پر کوئی لسٹ نہیں پروائیڈ کی گئی یہاں ہمیں ایکزیمشن کی لسٹ پروائیڈ کی گئی تھی سکس شیڈیول کے اندر انہوں کہ اول گوڈز آر ٹیکس ایبل ٹھیک ہے اور سکس شیڈیول میں ایکزیمٹ گوڈز کو ڈال دیا گیا کہ یہ گوڈز جو ہے یہ ایکزیمٹ ہے اس کا مطلب جو گوڈز بھی سکس شیڈیول میں آئے گی وہ ایکزیمٹ ہوگی اس کے لابہ باقی ساری ٹیکس سیبل ہوں گی لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ گوڈ جو سیکنڈ شیڈیول میں ہوں گی وہ ٹیکس سیبل ہوں گی اچھا اب یہاں پر ایک نیا سوال کہ سر کیا میں پنجاب کا ٹیکس پڑھوں کیا میں سندھ کا پڑھوں میں کس کا پڑھوں تو یہاں پر ہم نے جو دیکھا ہے ابھی تک ان تمام کی پنجاب کی سندھ کی کے پی کے کی رائٹ اور بلوچستان کی تمام بھی ملیں گی سندھ میں بلوچستان میں اور کے پی کے میں بھی ابھی تک ایریا کے اوپر جنرل بات کرتا ہے وہ بات سمجھ آرہی ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں گا ابھی یہ دیکھیں اس میں یہ جنرل پرویجنز ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں اور انشاءاللہ آپ کا پیپر اس میں ہو جائے ہے کہ بھئی آپ چاروں آرڈیننز جو ہیں وہ چاروں یا ایکس جو ہیں وہ پڑھا آنی سکتے سٹوڈنٹ کو اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا ٹھیک اس لیے اس نے کیا کیا ہو ہے کہ وہ جو کامن پرویجنز ہیں جو تقریبا سب میں کامن ہے وہ یہاں پر وہ ڈسکس کروا دیا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے تین شیڈیول ہے اچھا تقریبا ہر شیڈیول کی ماس ہو ہے اگر آپ اس کو فورت کو چھوڑ دیں تو فرس سیکن اور ثرڈ شیڈیول کے کیا ہے ہمارے پاس دو ہر شیڈیول میں ایک ٹیبل ہے مثلا اگر آپ فرس شیڈیول کی بات کریں گے تو اس میں ہوگا ٹیبل ون اور ٹیبل ٹو تو ٹیبل ون میں آپ کو گھڑز ملیں گی اور ٹیبل ٹو میں آپ کو سرورس ملیں گی اسی طرح اگر آپ سیکنڈ شیڈیول میں جائیں گے تو آپ کے آرڈیننس میں ٹیبل ون ہے لیکن ٹیبل ٹو جو ہے وہ ایک سرور میں ہے تو آپ کی کتاب میں وہ موجود ہے جو خالد صاحب کی بک ہے تو ٹیبل ون گھڑز کا اور ٹیبل ٹو سرورس کا اسی طرح ایک تھرڈ شیڈیول ہے اس کا بھی ٹیبل ون این ٹیبل ٹو ہوگا اس دفعہ انہوں نے ایک نیا شیڈیول انٹریڈیوز کروا دیا وہ ہے فورت شیڈیول ٹھیک یا آپ اس کو کہہ دیں اتفاق فاؤنڈری شیڈیول کہہ سکتے ہیں آپ یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نواز شریف شیڈیول بھی کہا جا سکتا ہے دیکھیں ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بیک اینڈ پہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا یعنی سٹیل کے اوپر بارز کے اوپر یہ جو سریعہ ہے اس کے لیے ایک نئی چیز انٹریڈیوز کروا گئی اور پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ اتفاق فاؤنڈری ہی کام کر رہی ہے آپ کے جتنا یہ سریعہ بغیرہ ہے وہ سارا وہی سے آ رہا تو ایسی انڈسٹری کو کابو کرنے کے لیے بھی انہوں نے کیا کر دیا ایک نیا شیڈیول انٹریڈیوز کروا دیا اس میں ایک ہی ٹیبل ہے اور وہ ہیں بھی گوڈز ہی ہیں اور سارا سارا کس کے اوپر سٹیل کے اوپر ہے یہ اور اس کے اندر کہ اس کی کنزمشن سے آپ کی جو بجلی کی کنزمشن سے آپ کی پرڈکشن ایسیس کی جائے گی ٹھیک ہے یا اگر آپ کے اپنے بھی ریسورس ہیں تو اس سے بھی آپ کی پرڈکشن کو ایسیس کیا جا سکتا ہے یہ آ گیا اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ شیڈیول ہیں کیا آپ سنیے گا جو فرس شیڈیول ہے نا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر صرف ایکسائزیبل گوڈز اینڈ سرفسیز ہیں کیا ہیں ایکسائزیبل اس سے کیا مراد کہ وہ تمام سرفسیز جو فرس شیڈیول میں ہوں گی یا گوڈز انہی پر ٹیکس لگ سکتا ہے اگر کوئی گوڈز اینڈ سرفسیز جو فرس شیڈیول میں نہیں ان کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی نہیں لگ سکتی سمپل ہو گیا اس کا مطلب ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو گوڈز اینڈ سرفسیز وچ آر ناٹ مینشن اور لسٹیڈ انڈر دی فرس شیڈیول دو ازار ایکسائز ڈیوٹی ٹھیک یہ چیز کی گئی تھی ایسے ہی لسٹ پروائیڈ کر دی اوکے فائن سیکنڈ شیڈیول میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ سیکنڈ شیڈیول is just like اس کے ساتھ ریفرنس بھی یاد کر لیں سیکشن سیون اس کے ساتھ ہے سیکشن سکس یہ بات ذرا امپورٹن ہے کہ فرس شیڈیول انہوں نے کہا کہ اس میں جو goods and services ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے sales tax ہے یعنی sales tax act کی تمام provisions اس کے اوپر apply ہوں گی جو goods اس میں اور وہ ہے ٹھیک third schedule انہوں نے کہا کہ third schedule اس میں 1 minute مجھے آپ کی سوال کی سمجھ جاری ہے میں ابھی مجھے conclude کرنے دیں second schedule کے اندر جو goods and services ہیں یہ وہ goods and services ہیں جن کا model sales tax act 1990 کے accordingly ہوگا جو goods and services اس table میں لکھی جائیں گی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ sales tax آپ پڑھ رہے ہیں یعنی ہمارے exam کے لیے سب سے زیادہ جو important schedule ہے numerical کے لیے وہ یہ ورہ ہے کیونکہ exam کے اندر اگر یہ goods اور services کا input ملے گا تو وہ eligible ہے کہ میں اس کو sales tax میں minus کر سکتا ہوں سب ٹھیک اب آجائیں اس کے بعد third schedule third schedule یہ exempt کا ہے اب آپ جو جو ٹھرڈ schedule میں ہے وہ exempt ہوں گی تو فرق کیا ہوا سنیے گا فرق کیا ہے آپ کو ایک چیز basic law کی پتا ہے کہ law جب benefit provide کرتا ہے benefit کن شکلوں میں ہوتا ہے law کا جو benefit ہے وہ یا تو expense کی شکل میں ہوگا یا credits کی شکل میں ہوگا یا exemption کی شکل میں ہوگا ایسے یہ اور آپ دیکھیں تقریبا ہر law کے اندر ان کے ساتھ conditions attach ہوتی ہے section 20 21 آپ expenses minus کر سکتے ہیں subject to certain conditions tax کاٹیں گے bank کے through payment کریں right business میں use ہونا چاہیے یہ limit ہوگی apportionment کریں گے ان کے gains سے آپ claim کر سکتے ہیں ان کے gains claim نہیں کر سکتے tax credits کی ہم نے بات کی income tax میں بھی sales tax میں بھی جنا آپ یہ condition fulfill کریں گے اگر آپ donation دیں گے تو ان اداروں کو دیں گے banking channel کے through دیں گے verifiable ہوگی اس کی یہ limit ہوگی زکاة دیں گے تو ان اداروں کو دیں گے deductible ہونی چاہیے اور اندر زکاة and sure ordinance ہونی چاہیے right اور آپ اس کو اتنا minus کریں گے اس کی وجہ سے negative amount ہوگی آپ کے پاس ٹھیک اسی طرح جو exemptions ہیں کہ ان conditions میں آپ ہوگا اگر agriculture income ہے تو یہ conditions پوری کریں گے آپ pension ہے تو یہ conditions پوری ہونی چاہیے provident fund ہے تو یہ condition پوری ہونی چاہیے right اس اسی طرح انہوں نے کیا اب سنیے گذرہ میں conclude کرنے لگا دہا ان سے انہوں نے کیا کہ آپ جو first schedule کی goods تھی انہی goods میں سے کچھ goods انہوں نے third schedule میں ڈال دیں with conditions اسی طرح آپ کی وہ services جو first schedule میں تھی وہ with conditions یہاں پر ڈال دیں condition کے ساتھ ٹھیک اسی طرح second schedule کے اندر کچھ goods انہوں نے second schedule میں ڈال دیں اسی طرح کچھ services انہوں نے second schedule میں بھی ڈال دیں اب سنیے گا فرق کیا ہوا دیکھیں اگر میں کہوں کہ میرے پاس schedule one کے اندر میرے پاس ایک category ہے اور وہ ہے a plus b plus c تین طرح کی items پڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے کچھ items ادھر تو ہیں وہ موجود لیکن ان کو ادھر بھی لکھ دیا یہ b اس میں بھی موجود ہے اور ادھر بھی ہے c ادھر بھی ہے اور c کو ایسے بھی کر دیا آپ نے دیکھا کبھی لکھا ہوتا ساری رات کریں بعد پانچ روپے میں اور اوپر ایک چھوٹا سٹار لگا ہوتا ہے اس سے جب اس سٹار کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ پانچ روپے سے کیا مراد ہے اب پچھلے دنوں جو تھا جیز کی ایڈ آرہی تھی کی ایزی پیسہ کے تھو یہ کر میں آپ سمجھ آرہی ہے تو یہ وہ چیز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نارملی جو موڈل یہ کہتا ہے کہ چناب آپ کی چیزیں یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ شیڈیول کی آئیٹم ہے یہ وہی ہونی چاہیے جو فرس شیڈیول میں ہے ٹھیک اب آگے فورس شیڈیول کے اوپر اچھا جی فورس شیڈیول یہ سٹیل ہے یہ کدھر گیا پھر یہ آپ کا جو سٹیل ہے یہ کس میں شامل ہے یہ آپ سیکنڈ شیڈیول میں بھی شامل ہے یعنی آپ کو سٹیل ادھر بھی ملے گا اور سٹیل آپ سیکنڈ شیڈیول میں بھی آوٹپوٹ اور انپوٹ ٹیکس کی تو آپ سیلز ٹیکس موڈ میں چلے جائیں گے یعنی ٹیکس کی کی کلکولیشن جو ہوگی وہ اکارڈنگ ٹو شیڈیول ہوگی ایک سائز ڈیوٹی کی لیکن آپ اس کا آوٹپوٹ اور انپوٹ کی جو کلکولیشن کریں گے وہ کیسے کریں گے اکارڈنگ ٹو سیلز ٹیکس آپ کریں گے یہ تھا جی ہمارا آج کا جو میں نے آپ کو کمپری ہینسیولی یہ چیز پروائیڈ کی ہے اگر آپ اس کا پرنٹ سکرین لینا چاہے وہ لے لیں یا یہاں تک کوئی کوئی پوچھ لیں پھر میں آگے چلوں جی جی ایمان سے بتائیں کوئی مزہ آیا آپ کو کے نہیں صحیح سمجھ آگی لے لگ سمجھ تو نہیں گئی بالکل ہے ٹھیک ہے کیسر کیسر ہے نا آپ کا نام میں بول تو نہیں گیا کیسر نے ایک سوال کیا بڑا زبردست کہ کچھ آئیٹم ایسی ہیں دیکھیں وہ فیفت شیڈیول میں بھی ہیں سکھ شیڈیول میں بھی ہیں ایٹ شیڈیول میں بھی ہیں اور تھرڈ شیڈیول میں بھی ہیں کی کیا مسئیبت ہے سنیے گا پہلی بات کہ تھرڈ شیڈیول سے یہ مراد ہے کہ وہ آئیٹمز جب سیل کی جائیں گی تو ایک ان کی سیل پرائس کیا جائے گا تو ریٹیل پرائس پہ چلے گا تھرڈ شیڈیول سے مراد ایک میکنیزم ہے جسٹ میکنیزم تھرڈ شیڈیول is not talking about rates اگر وہ تھرڈ کوئی آئیٹم جو تھرڈ شیڈیول میں ہے کسی اور شیڈیول میں نہیں لکھی ہوئی تو اس کا rate of سیونٹین پرسنٹ ہوگا آپ سنیے گا لیکن کوئی آئیٹم تھرڈ شیڈیول میں بھی ہے اور ایٹ شیڈیول میں بھی ہے اور ایٹ شیڈیول میں اس کے آگے لکھا ہے rate of ٹیکس is 10% اب کیا ہوگا آپ سنیں اس کی جو سیل پرائس ہے وہ فرض کریں ہنڈر ہے اور اس آئیٹم کی جو ریٹیل پرائس ہے وہ 150 ہے understand اب یہ آئیٹم 8 شیڈیول میں بھی لکھی ہے اور 10 شیڈیول میں بھی لکھی ہے اب فرق کیا ہوگا دیکھیں اس کے پہلی بات یہ ہے چونکہ یہ آئیٹم 3rd شیڈیول کی ہے تو ہم آؤٹپوٹ اس کے اوپر calculate کریں 3rd شیڈیول میں تو ہے 8 شیڈیول میں نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کا 150 کا 17 پرشن ٹیکس لیں گے تو 150 into 0.17 تو یہ ہمارے پاس ٹیکس کتنا آئے گا 25 یہ سمجھا گی پہلے تو ان دونوں کو understand کریں کہ اگر کوئی item یہاں بھی ہے اور یہاں کیسے ٹھیک ہو گیا کیسے بھائی جان بات سمجھا گی اچھا چل آپ کی میرے بانی اگر وہ item جو 3rd شیڈیول میں ہے اور آپ نے اس کو export کر دیا وہ آپ نے اس کو export کر دیا اور وہ item 8 شیڈیول میں بھی ہے اب جب آپ نے اس کو export کر دیا تو وہ کیا بن گئی zero rated اور وہ 8 شیڈیول میں بھی ہے تو اب جو آپ کا refund ہو گا 15 روپے ہو گا at the rate of 10% اگر وہ item 3rd شیڈیول میں ہے لیکن 8 شیڈیول میں نہیں تو آپ کا refund کتنا آئے گا 25.5 at the rate of 17% کیونکہ آپ 8 شیڈیول میں fall کر گئے ہیں اب آگیا 6 شیڈیول کہ وہ item فرض کریں 6 شیڈیول میں بھی ہے تو آپ دیکھیں گے condition لگی ہو گی مثلا میں آپ کو اس کی example دوں جیسے milk ہے milk ادھر پڑھا ہو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ brand میں نہیں ہے یہ brand میں نہیں ہے جو brand میں milk ہے وہ جیسے نیسلے ہے milk پیک ہے یہ سارے ادھر پڑھے میں ہیں ٹھیک ہے پیوں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا میرا خیال all پرز ہے اسی طرح یہ milk ادھر بھی پڑھا ہوا ہے اس کے اندر ادھر بھی موجود ہے اس کے مراد یہ ہے کہ اگر خالی دودھ بیچیں گے تو وہ exempt ہے ٹھیک اگر اس کو pack کر بیچیں گے بیورجز کی شکل میں بیچیں گے تو وہ third schedule کی item ہے لیکن tax اس کے اوپر کتنے لگے گا 10% اور لگے گا retail price کے اوپر پوری supply chain retail price کے اوپر اس کا tax دے گی you got the point تو اس لیے different items جو ہیں اس کو دیکھ نا پڑے گا کہ جناب اس کا model کیا ہے اس کی modality کیا ہے کس کے مطابق ہم نے چلنا ہے i think so کہ آپ کو answer مل گیا ہوگا six دیکھیں دیکھیں آپ دیکھیں آپ دونوں items کو بڑے دھیان سے پڑ کے بڑا clear cut فرق آپ کو نظر آئے گا وہ same item for plant and machinery ہے تو یہاں ہو سکتا local supply لکھی ہو یہاں import لکھا ہو same condition میں import کریں گے تو اس rate پر tax دیں گے 8% 5% tax دیں گے وہ ہی اگر locally produce کر EPZ کو دیں گے 0% exempt ہو کرتی ہے کہ same item ادھر ڈال دی گئی ہو یہ possible نہیں مجھے نہیں نظر آتا اگر کوئی item ہو تو مجھے بتا دی جی گا کہ کوئی condition نہیں ہے اور اس کو دونوں میں ڈال دیا گیا آپ کر کے دیکھ لی جی گا اسے ہی ملے گا آپ وہی difference examiner وہ چیک کرتا ہے سٹوڈن کو میں ایک item دے رہا ہوں تو کیا اس کو پتا ہے کہ کس condition میں یہ 6 schedule میں جا رہا 8 schedule میں 5 میں 3 میں وہ question دیئے تھا میں نے 1 to 25 یہ پہلی دفعہ میں نے test کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے آپ جو جنجال ہے پہلے وہ میں clear کروں اس کو clarify کروں پھر میں آگے چلوں it's ok نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں آئے گی اچھا دوسری اب آگے جی ہمارے پاس services کو بھی discuss کر لیں ٹھیک ہے services کے اندر section 16 ہے 16 16 a 16 b میں اب جو ہے وہ آپ سے پنجاب جو ہمارا ہے پنجاب saves tax act کی بات کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو output ہوگی اور جو آپ input claim کریں گی یہ دونوں services کی ہونی چاہیے یہ بھی اور یہ بھی services کی ہونی چاہیے یہ اس نے میں آپ کو b کا یہ اس کے reference ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے زیادہ important ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ services provide کر رہے ہیں تو جب آپ provincial pra return file کریں گے تو اسی کا output اور اسی کا input آپ claim وہ کریں گے ٹھیک ہے جب services میں جائیں گے تو اس کو بھی discuss کریں گے اچھا اب ہمارا actual جو ابھی topic ہم start کرنے جا رہے ہیں وہ ہے fd کا میں نے sales text کے topic کو بھی فیل حال hold کیا کہ مجھے اتنی سمجھ آگئی کہ میں نے student کو اتنا knowledge provide کر دیا جس سے اب وہ numerical حل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اب چونکہ اگلے numerical fd کے تھے جو آرہے ہیں exam کے اندر اس لیے یہاں پر fd کو involve کرنا ضروری تھا entry نہیں ہوتی جیسے وہ drama چل رہا ہوتا تو کسی ایک نیا کردار آتا اس میں ابھی drama تو چل رہ ہوتا ہے تو ایک نیا صاحب بھی اس کے اندر enter ہوتے بس ایسے ہی سمجھلے کہ ابھی وہ لڑائی جاری ہے sales tax کی لڑائی جو ہے ابھی ختم نہیں ہوئی لیکن اس میں ایک نئی entry ہوگی ہے ایک نیا کردار آگیا fd کا اس کو آیا ہم discuss کرنے لگے ہے اس کے numerical میں جانے سے پہلے ایک نظر شیڈیوز کو دیکھنا پڑے گی ٹھیک ہے کہ جو شیڈیوز ہیں ہمارے یہ ہمیں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پکچر لے لی آپ نے جی سونے کو question ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں چلیں جی کوئی question نہیں لیں جی first شیڈیوز کے اوپر آجائے اب آپ یہ دیکھیں جی جو edible oils ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو second schedule میں بھی ملے گی ٹھیک ہے یہ wet میں بھی ملے گی آپ کو اس کے یعنی second schedule میں بھی آپ کو item ملے گی اور یہ third schedule میں بھی آپ کو item ملے گی serial number one کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ edible oil جو ہے یہ taxable تو ہے اور same یہ اس کے اوپر وہ تمام قانون لاغو ہوں گے جو کس کے ہیں sales tax کے ہیں اب فرق سنیے گا بڑے دہان سے اور توجہ سے آپ نے فرق سننا ہے کہ یہ چیز کا یہاں ہونا اور وہاں ہونے میں major difference کیا ہے دیکھیں sales tax میں ہم نے بات اور to be made یعنی آپ چیزوں کو cash پہ purchase کر لیں یا credit پہ purchase کر لیں subject to the condition you have invoice you can claim input tax اب سنیے گا اگر کوئی item اور سے میری بات سنیے یہ بڑی important ہے بڑا critical point آئیے اگر کوئی excise duty کی item صرف first schedule میں ہے اور وہ second schedule میں نہیں only in the first schedule اور اس کو second schedule میں نہیں لکھا گیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا input آپ کو cash basis پہ ملے گا credit پہ نہیں ملے گا لیکن اگر کوئی item جو fedelec size duty کی ہے جو first schedule میں بھی ہے اور second schedule میں بھی ڈال دیا گیا تو اس کے اوپر آپ اس کا input جو ہے وہ cash basis پہ بھی claim کر سکتے ہیں اور credit basis پہ بھی claim کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ section 6 پڑھنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ section 7 پڑھنا پڑے گا fede کا section 6 talks about first schedule and section 7 talks about second schedule یہ فرق سمجھ آئی اس سے یہ ہمیں پتا چلا کہ اگر exam کے اندر fede کی calculation کروائی جائے اور examiner first schedule کی کوئی item جو second schedule میں نہیں لکھی ہوئی اور وہ کہے کہ ابھی میں اس کا tax دینا ہے دیا نہیں تو آپ اس کا input claim نہیں کر سکتے لیکن اگر fede کی calculation کرتے ہوئے وہ item second schedule کی ہے اور اس کے اوپر وہ کہے payment کر دی یا کر دے گا وہ 180 days والا rule apply ہوگا تو پھر بھی آپ اس input tax claim کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا difference ہے جو میں نے آپ کو clear کیا اس کی illustration بھی آپ کو کروں گا تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ جو ہمارے پاس edible oils ہیں اس کے اوپر یہ دونوں میں موجود ہیں اسی طرح یہ third schedule میں بھی موجود ہے with condition اس کو وہاں جا کے بھی دیکھیں گے اچھا جی آگے چلتے ہیں vegetable گی آگیا اچھا vegetable گی بھی اسی طرح آپ کا second میں بھی ہے اور third میں بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگے جی concentrates یہ میرا خیال ادھر نہیں ہے نہ second میں ہے نہ third ہے aerated water بھی ادھر نہیں ہے رائٹ دیکھ ریجے گا جو مجھے ایک چیز ملی اس کے بعد آپ کا آئے گا جی unmanufactured series number seven unmanufactured tobacco اچھا اب یہ صرف third schedule میں ہے یہ second میں نہیں اب سنیے گا تھرڈ میں ہے اور second میں نہیں اس کے اوپر دو implications آنی ہے اور وہ implications total کی total section 6 کی ہے ٹھیک ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ section 6 کو ڈسکس کریں گے اصل یہی fd کی اصل چیز ہے جو روح ہے نا روح روح یہ section number 6 ہے اس کو دھیان سے ہم میرا میرا خیال خیال کہ اور cigarette بھی اس میں ہے third schedule میں بھی موجود ہیں اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں اس کے بعد جو liquefied gases مغیرہ ہیں یہ بھی اس میں کچھ modification کے ساتھ اس میں موجود ہے ٹھیک ہے cement ہمارے پاس excisable ہے natural gas third schedule میں ہے serial number 36 کی serial number 10 میں موجود ہے اس طرح ہمارے پاس 55 serial number 50 omitted 55 یہ بھی ہمارے پاس third schedule میں 21 میں ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور 58 جو ہے یہ اس کے اوپر انہوں نے یہ ہمارا fourth schedule میں بھی شامل ہے اس میں fourth schedule میں شامل ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو second schedule میں بھی ڈال دیا ہو ہے ایک منٹ جی مجھے دیکھنے دیں جارا second schedule میں یہ میرے پاس برحل اس کو بھی میں ذرا break میں دیکھتا ہوں میرا خیال ہے شاید نہیں ہے fourth schedule میں تو یہ ہے اس کے لیے جو نیا schedule بنائے گا وہ ہمارے پاس fourth schedule ہے ٹھیک ہے جی تو اچھا اب دیکھیں جرا second schedule میں یہ تو services ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاں اس میں بھی ہے دیکھئے گا اس کا مطلب یہ steel willets ingots ship plates ٹھیک ہے یہ وہ جو کبھی gold دیکھیں نا تو gold کی شکل ہوتی ہے اس کو bars نہیں بولتے ingots میرا کال اس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس صرف تین items اس میں پڑی ہوئی ہیں edible oil vegetable ghee steel اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو supply کریں گے تو ہمارے numerical میں یہ موجود ہو دیں گے according to sales tax اب آج جی third schedule کے اندر یہ دیکھئے گا third یہ تو third schedule نہیں ہے یہ آگیا third schedule یہ دیکھیں یہ بھی vegetable oil موجود ہے لیکن if یہ دیکھیں شرط لگائی from the locally grown seeds seeds ہو گا میرے خیال excluding cooking oil وغیرہ جو ہے unmanufactured tobacco or tobacco refuses if used for purposes other than manufacture of cigarettes smoking mixture یہ exempt ہو جائیں گے cigarettes ٹھیک ہے یہ cigarettes اور یہ ساری چیزیں آپ کی exempt ہو گی اگر آپ یہ پاکستان نیوی کو سپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے ان لوگوں کو سپلائی کریں ٹھیک ہے if supplied to the president of azad jammu and kashmir ان کو بھی cigarettes پلائیں آپ ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے یہ privileged persons کو آپ پلائیں آپ کے جتنے یہ ambassadors ہیں ان کو بھی آپ cigarette پلائیں اور supplied against payment in foreign exchange duty free shops کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری motor spirit اچھا میں نے third schedule میں کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو first schedule میں نہیں ہے مثلا motor spirit مجھے نظر نہیں آیا first schedule کے اندر spirit نہیں جس کو کہتے مجھے اڑ جاتی ہے شاید یہ میرا خیال اس کی چیز ہے لیکن مجھے ایسے لگا کہ جو ہم نے موجود تھی اس کو انہیں exempt کر دیا carbon black oil یہ مینشن نہیں ہے لیکن یہ اسی کا کوئی میرا خیال ہے buy products ہے اس کے بعد donation بڑی یہ کچھ imports اس میں نے ڈال دی ہے کچھ imports بھی exempt ہوں گی یعنی آپ ان goods کو اگر import کریں تو FED تو آپ نے دینی ہے لیکن ان conditions کے اندر کیا ہو جائیں گی آپ کی exempt ہو جائیں گی bonafide baggage جو ہے جو ہم لوگ باہر سے آتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں goods if imported by duty free shops as package free of custom duty یہ تو بہرحال اچھا یہ چیز جو ہے یہ مجھے اس کی بڑی awkward سی لگی ہے کہ یہ plant machinery equipment appliances accessories جو ہے یہ تو first schedule کی item ہے ہی نہیں یہ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کبھی میرا اتفاق بھی نہیں ڈیل کرنے کا کہ کوئی ایسی چیز جو ہیں اس میں ہو اگر آپ میں سے کسی کا اتفاق ہوا ہو تو مجھے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے ایفی ایڈی میں ایڈ کی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں تو first schedule کی item ہے ہی نہیں لیکن اس کو exempt کیا یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسیسریز کی وجہ سے اس کو اس میں ڈال دیا ہے لیکن پورا پورا پلانٹ لکھا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اور یہ وہیکلز آگی ہیں چلے یہ بات تو سمجھ آرہی ہے نا کہ وہیکلز جو ہیں وہ تو انہوں نے ادھر بھی ایڈ کی ہیں ایک ایک ویپمنٹ انہوں نے اس کے بتا دی ہے چائنا ریلوے کورپریشنز کے اس کے تو میرا خیال ہے چانسز اگزیم میں ہمارے اگزیم کے لیے کم ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک بیسک انٹرڈکشن تھا جس میں سب سے زیادہ جو ہماری امپورٹن چیز تھی کہ وہ تھی شیڈیول کو انڈرسٹین کرنا اور اگزیم کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چھوٹے شیڈیول ہیں ان کو پڑھ ضرور لیجئے گا کم از کم ایک دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ضرور ہے تاکہ اگزیم کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ چیز آئے تو فورا آپ کلک کر سکیں ٹھیک ہے اور اپنے فرس شیڈیول کے ساتھ ان چیزوں کو پرنیشنل دکھ لیجئے گا ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اگزیم بہت ساری جگہوں کی اوپر منشن کر رہا ہے شیڈیول منشن کر رہا تاکہ سٹوڈنٹ کو آسانی ہو اس کو لوکیٹ کرنے میں نہیں جی اٹس اکی جی ٹھیک ہوگی